عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں حضور نبی کریم علیہ السلام پہلے رفع دن فرماتے تھے بعد میں آقا علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا علامہ صاحب نے کہا نہیں گرائی ہے کدرہ نہیں لکھیا بعد میں جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے کسی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے سختی سے منع فرمایا صحیح احادیث میں یہی ہے گھوڑوں کی دمہ والی روایت مسلم شریف سے آؤٹ آف کانٹیکس جابر بن سمورہ والی وہ چار روایتیں کٹھی ہیں اس میں بقاعدہ موجود ہے کہ وہ سلام پھیرتے وقت زانوں سے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے وہ کہتے ہیں نہیں ایک روایت میں اس کے بغیر ذکر ہے سرکاری حدیث ابودود میں بھی ہے سنن نسائی میں بھی ہے بقاعدہ اس کے اوپر اماموں نے باب باندھے ہوئے ہیں کہ یہ حدیث کس سے متعلق ہے آپ کے رد کے اوپر کہ سلام پھیرتے وقت امام نوی نبی مسلم کے باب کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے اس سے بڑھ کر امام بخاری نے جوز رفلی دین میں لکھا ہے کہ جو گھوڑوں کی دمہ والی عدیث رفلی دین پر لگاتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نے ان پر آج ہے سورہ نور کی آیت کو اٹھ کی کہ رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں یہ سنت کا مزاک اڑا رہے ہیں پگڑے گئے ہو چوروں لنگوٹیاں چھوڑ گئے ہو اپنیاں ہوا یہ کہ بعض صحابہ حضور ابی کریم علیہ السلام کے پاس آئے اسلام میں داخل ہوئے لیکن اس میں اب انجینرنگ ہوگی ذرا سبر سے سننا ہے آقا علیہ السلام نے پھر انہیں تبلیغ کے لیے بھیج دیا انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام رفل دین فرما رہے ہیں تو انہوں نے روایت کر دیا اتنی بڑی انجینرنگ کرنا ہی کوشش کیتی ہے لیکن سر تو اسی انجینرنگ آئے نہیں ہو تو اسی انجینرنگ کاری نہیں سکتے تو اٹنی بڑی انجینرنگ ہوئے گی اچھا پھر کیا ہوا کہ جب بعد میں حضور ابی کریم علیہ السلام نے ترک فرما دیا تو وہ صحابہ جو شروع سے لے کر اخیر یعنی رسالے ظاہری تک آقا علیہ السلام کی خدمت میں رہے تو انہوں نے بعد میں دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا نا پرانی انگلہ پرانے بانے پرانے توکے نبی علیہ السلام کی پاس ہے ڈیڑھ سال دو سال تین سال پہلے جو مسلمان ہوئے نا وہ سے آبا رف الیدین کی دیسے بھیان کر رہے ہیں it means کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو اس وقت رف الیدین کرتے ہوئے دیکھا ہے فتح مکہ کے موقع پہ وائل بن حجر مسلمان ہوئے ہیں اور سنیسائی بدعوت کھول کے دیکھنے وہ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کو رکو میں جاتے وقت اٹھتے وقت رف الیدین کرتے دیکھا ہے پھر میں ایک سال بعد سردیوں میں دوبارہ آیا یعنی نو اجری کے اندر تو میں نے دیکھا آپ علیہ السلام اور آپ کے صاحب چادروں کے اندر سے بھی رف الیدین کرتے تھے پھر ابو حمیہ السادی کی جو دس صاحبہ والی عدیس ہے جو آپ اہل عدیس بھی ڈھٹتے جڑتے بھیان کرتے ہیں کیونکہ اس سے ارسال الیدین صاحبت ہو رہا ہے پہلے تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی دس صاحبہ کی دیس گیار میں وہ تو اس میں ابو حمیہ السادی جب کہتے ہیں میں تم سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی نماز جانتا ہوں تو دس صاحبہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے تو بڑی تھوڑی صحبت حضور علیہ السلام کی کی ہے آپ کس نے دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ زیادہ نماز جانتے ہیں یعنی بالکل آخر مسلمان ہوئے ہیں آخر مسلمان ہو کے انہوں نے وہ نماز روایت کی ہے جو رف الیدین کے ساتھ ہے اور پھر انہوں نے اس کے انڈ پہ باقی اصحاب بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی ایسا ہی نماز اسی طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے اور میں اس کے ساتھ بولتا ہوں کہ وفات تک پڑھا کرتے تھے اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد گیارہ صحابہ یہ جگہ مجلس کر کے ایک دوسرے کو نماز سکھا رہے ہیں تو وہ نماز سکھائیں گے جو منصوخ ہو چکی ہوئی ہے یا وہ سکھائیں گے جو نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے جو پڑھا کرتے تھے آج اپنے بچے کو آپ کیا پہلے غلط نماز سکھائیں گے اس کے بعد کہیں گے یہ تو منصوخ ہوگی تھی آپ یہ سیئی نماز سیکھوں گے خود دیکھیں نوازی کل ہے وہ کہتا ہے نہیں خود سے اپنے سال لگا لیتا ہے جی وفات تک وفات تک امپلائیڈ ہے خود سے نہیں لگتا الفاظ بول کے زمانے حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ امپلائیڈ ہوتے ہیں قرآن پاک میں بھی کئی ایک جگہ پہ آپ کو آیات ملیں گی جن میں الفاظ امپلائیڈ ہوتے ہیں اور یہ عربی کا اسلوب بھی ہے تو انہوں نے پھر یہ بیان کیا کہ آقا علیہ السلام پہلے رفائدہ بھی فرماتے تھے لیکن بعد میں آقا علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا یہ تو علماء یہود والا کام کیا ہے کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو چھوڑتے ہو اور پھر اللہ نے کہا اس کی سزا ہے کہ دنیا میں بھی زلت ہے اور آخرت کا بڑا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے موسیقی